میں اٹھاسی سے نسل اسمبلی پہ آ رہا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین نیشنل اسمبلی ہے اس نے پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں دیا تو اچھوشی کے مقام ہے کہ اس نے پاکستان کے عوام کی نجات ہو یہ اسمبلی میں بار بھی ٹی وی کے لوگوں نے پوچھا میں کہ بینے لیے بڑی شرمندگی کا باعث رہی ہے اگر اس ایوان کے ممبران ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم دوسروں پر ٹیکس کیسے لگائیں گے صاحب گزارش یہ ہے یہاں کچھ لوگ ہیں جو پچاسی کے بھی اسمبلی کے ہیں کچھ اس کے بعد آئے ہیں اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پچھلے پانچ سال میں اسمبلی میں ہوا وہ اب سب کے لئے بڑی شرمندگی کا باعث ہے اور ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے آپ کے سامنے یہاں پر اس اسمبلی کے سٹاف کے حصار میں لیڈرز آفوزشن نے تقریب کی آپ یہاں موجود تھے یہاں زبان بندی تھی میں پانچ سال میں صرف ایک دفعہ دس منٹ کے لئے تقریب کر سکا یہاں پر اس طرف بیٹھے ہوئے فرنٹ بینچ کا ہر آدمی جیل گیا لیکن سپیکر صاحب کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کر سکے یہ بنیادی حق ہوتا ہے اسمبلی کے ممبر کا کہ اپنے علاقے کی نمائنگی کر سکے ان سب باتوں میں سبق ہیں آپ کا سٹاف بھی یہاں بیٹھا رہا یہاں کون سی بتمیزی ہے جو یہاں پر نہیں ہوئی ہم نے بھی کی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کون سی گالی ہے جو یہاں پر نہیں دی گئی آج نا اپوزیشن ہے اپوزیشن کے بغیر اسمبلی نا مکمل ہوتی ہے ان سب باتوں سے ہم نے سبق حاصل دینا ہے بلک کے عوام دیکھتے ہیں ہم سے توقع رکھتے ہیں تو میں یہ اسمبلی میں بار بھی ٹی وی کے لوگوں نے پوچھا میں کے بینے لئے بڑی شرمندگی کا باعث رہی ہے پچاسی سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر اسمبلی میں اخلاقی قدریں جمہوری قدریں پارلمانی ضبائیات زوال پذیر ہیں لیکن اٹھارہ سے تئیس تک یہ زوال اس طرح گیا یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے جو اگلی زف آئیں گے کہ اس اسمبلی کی توقیر کو بحال کریں اس کی ساکھ کو بحال کریں اور وہ ہمارے عمل سے ہوگا باتوں سے نہیں ہوگا اسمبلی کی چھتر بڑے جنڈے لگانے سے نہیں ہوگا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا اس اسمبلی کے آخری ہفتے میں مجھے نہیں پتا چالیس یونیورسٹیوں کے بل یا کوئی ترپن کہتے ہیں کوئی چالیس کہتے ہیں بل یہاں پر پاس ہوئے یہ شرمنگی کا باعث ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے ہم کیا جواب دیں گے آج الزام لگتے ہیں اس اسمبلی کے مبران پر اسمبلی کی ساکھ کا تحفظ کرنا ہے اپنے عمل سے آپ کو روکنا چاہیے تھے ان باتوں کو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے پاکستان کے عوام ہمیں ہمیں تولتے ہیں ہمیں لاپتے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں یہاں عام تاثر یہ ہے کہ اسمبلی کے مبران سارے کرپ تھے لوگ ہمیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور ہم اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ان کی بات درست ہے اسمبلی کے مبر کی تنخواہ کیا ہے یہ آپ نے کبھی بتایا ہے کسی کو کیوں سنگلی صاحب کیا ساٹھ ہزار رپیہ کیا کتنی تنخواہ ہے وہ الاؤنسز ڈال کیا ہے نا تنخواہ کیا ہے آپ دیکھیں تنخواہ اس سے کم ہے مجھے بھی تنخواہ بلتی ہے میں جانتا ہوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عربوں اور بیعہ یہ لوٹ کر لے گئے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں لوگوں کو بتانی پڑتی ہیں کیا اس اسمبلی کا ممبر اپنے گاڑی کے خرچہ بھی پورا کر سکتا ہے اس تنخواہ سے یہ سب بیٹھے ہوئے پاکستان کی ہر اسمبلی نے تنخواہ بڑھانے کی بات نہیں کر رہا میں ایک حق ایک حقیقت کی بات کر رہا اس لیے اسمبلی جب بھی آئے آپ موجود ہوگے یہاں پر ان کو اللہ کرے آپ بھی سپیکر رہے ان کو سبق دے کہ اس اسمبلی کی بے توقیدی نہ ہو اسمبلی کا توقید یوں ہے وہ بہار رہے میں پچھلے سپیکر صاحب کو نام نہیں لینا چاہتا لیکن جتنا نقصان انہوں نے اس ہاؤس کو دیا ہے تاریخ میں کسی نہیں دی دی یہ بدقسمتی ہے اگر آپ پہ حقوبت کا دباؤ ہو کرسی چھوڑ دیں میں ان کو کہا بھی یہاں کھڑے ہو کر کہا میں کہا اگر آپ پر یہ دباؤ ہے کہ آپ بولنے نہ دائیں آپ پوزیشن کے ممبران کو تو یہ کرسی چھوڑ دیں اس میں آپ کی وزت ہوگی ہاؤس کی وزت ہوگی یہ وہ سبق ہے جو ہم نے حاصل کرنے ہیں میں اسپیکر صاحب یہ کہوں گا یہ ایوان جو ہے یہ واحد ادارہ ہے ملکہ جو عوام پر ٹیکس لگاتا ہے جو بوج عوام پر مہگائی کے پڑتا ہے اس ادارے سے آتا ہے حکومت یہاں پر بل لے کر آتی ہے لیکن یہ ادارہ منذور نہ کرے تو مہگائی نہیں ہوتی میرا سوال یہ ہے کہ اس ملک کے عوام پر ٹیکس لگانے والے خود ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ سوال ہونا چاہیے میں نے تیرہ سال نیب کے عدالتوں میں گزارے ہیں آج بھی نیب کے عدالت سے ہو کر آیا ہوں مجھے نیب نے ہر سوال دنیا کا کیا ہے ایک سوال نہیں کیا کہ تم ٹیکس دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو کرپشن کا میار ٹیکس کی ادائیگی یا نا ادائیگی میں ہے اگر میں یہاں سے نکلوں کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھوں لاکھوں کے بجلی کے مل ہوں لاکھوں کے گیس کے مل ہوں دس دس مسلح پھر ساتھ ملازم ہوں اور میں ٹیکس ادا نہ کروں تو ان کے خرچے کا پیسہ کہاں سے آتا ہے اپنے جانب گزارش یہ کر رہا تھا کہ اگر اس ایوان کے ممبران ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم دوسروں پر ٹیکس کیسے لگائیں گے یہ بڑا بنیادی سوال ہے جب تک آپ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے یہ ملک آگے نہیں چلے گا آج پاکستان کی وفاقی حکومت کی جو کل آمدن اس کے پاس رہ جاتی ہے وہ سود بھی ادا نہیں کر سکتی یہ اسیمبلی بھی چوبیس فیصد پر کرزہ لے کر چلتی ہے دفاع بھی چوبیس فیصد کرزے پر چلتا ہے ریویلمنٹ بھی چوبیس فیصد کرزے پر ہوتی ہے حکومت بھی چوبیس فیصد کرزہ لے کر چلتی ہے یہ کتنی دیر چلے گا تو ہمیں ذرا ان باتوں پر سوچنے کی ضرورت ہے ہم سے الیکشن کمیشن ایک گوشوارہ لیتا ہے آپ بھی بڑھتے ہیں میں بھی بڑھتا ہوں اس میں یہ نہیں لکھا وہ ٹیکس کتنا ادا کرتے ہیں واحد پاکستان میں طبقہ ہے پارلیمان کے ممبران جن کے ٹیکس کی گوشواریں پبلک نالج میں ہوتے ہیں وہ ریکارڈ شائع ہوتے ہیں نوٹفکیشن گیزٹ میں شائع ہوتے ہیں ہر آدمی پڑھ سکتا ہے یہ آدمی کتنا ٹیکس دیتا ہے تو کوئی بات ڈکی چھپی نہیں اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل سے یہی لیڈرشپ ہوتی ہے لیڈرشپ یہ نہیں ہے کہ میں ٹیکس ہزار نہ کروں دوسروں پر ٹیکس لگا دوں یہ باتیں میں سبیکر صاحب باتیں بڑی لمبی ہو سکتی ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا اس پچھلے پان سال میں لیجسلیشن ہوئی ہے اس ایوان نے کی ہے اس کا ریکارڈ مگا لے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک قانون بھی عوام کی سہولت کے لیے نہیں ہے سب حکومت کی سہولت کے لیے ہیں یہ شرمندگی کی بات ہے آج آپ دیکھیں یہاں انٹینر منسٹر لینے لگی ہوئی ہیں اسلہ اسلے کی پرمٹ لینے کے لیے کیا کوئی نظام نہیں بن سکتا ایک نظام بنا دیں ہر پاکستانی شہری کو اسلہ رکھنے کی اجازت ہے ناظرہ کا قانون آپ کے پاس ہے ناظرہ کے کارڈ میں ڈالیں جو مرضی اسلہ رکھیں میں دس کنشی کو پر رکھنے چاہتا ہوں میرا میری مرضی ہے یہ کون سا نظام ہے کہ منسٹر سائن کرے گا سیکرٹری سائن کریں گے ایم این اے یہاں لوگوں کے سامنے دھکے کھا رہے بدراہ ہو رہی یہ کون سا نظام ہے اسی کی سہولت کر دیں میں ایک مثال دیتا ہوں میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا ہمیں ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے کہ عوام کو کیسے سہولت دیں یہاں ریلیف ریلیف میں نے بتایا آپ عوام کو جتنی ریلیف دینا چاہیں دے سکتے ہیں چوبیس فیصد سودھ پر آج ہمارے ملک کی یہ کیفیت ہے کیا ہمیں ان معاملات کی پرواہ ہے میرا صرف ایک شکوہ اس عوان سے اس حکومت سے یہ رہا ہے کہ مجھے کوئی فکر نظر نہیں آتی مجھے کوئی اجلت نظر نہیں آتی مجھے کوئی تکلیف نظر نہیں آتی کہ آج ملک کی انحالات میں یہ بزنس ہاں یوزیول نہیں چلے گا نہیں چل سکتا آپ کو بنیادی ریفارم کرنے پڑیں گے بنیادی تبدیلیاں کرنے پڑیں گے حکومت کے نظام کو بدلنا پڑے گا سب کو بیٹھ کر معیشت کے اگلا راستہ طے کرنا پڑے گا بہت مشکل سال ہے پاکستان کے لیے میرا اندازہ یہ کم از کم دس سال لگیں گے آپ کو حالات درست کرنے میں ان کی سمت درست کرنے میں لوگ بیس سال کی بات کرتے ہیں ہم نے اس نحض پہ ہو جا دی ہے اس معاملے کو اور ہم سب ذمہ دار ہیں کہ جب ہم بل کے لیے آئے کرتے ہیں تو ہم اس بل کے ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے جو اثرات ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہوتے ہیں اس لیے سپیکر صاحب ہمیں ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے ہم صرف حلقے تک محدود نہیں ہو سکتے حکومت عوام کے معاملات سے الیٹری اختیار نہیں کر سکتی جو کچھ بازی میں ہوا وہ سب میں امیشہ کہتے ہیں ایک ٹروس کمیشن بڑھا دیں بل کے عوام کو حقائق کا پتہ چلے کہ اس ملک کے حالات ہیں کیا اور کیوں ہوئے ہیں میں بڑی بڑی تلخ حقائق ہے اس ملک کے لیکن ہم نے اپنی تاریخ کو بھی مسخ کر دیا ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہے کہ ملک کے اندر ہوا کیا ہے کس نے کیا کیا سزائیں کو چھوڑیں سزائیں سزائیں جزائے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں کہ کم از کم حقائق تو عوام کے سامنے رکھیں یہ آپ کا میں بہت مشکور ہوں یہ چند باتیں رکھنی تھی لیکن ذبہ داری ہم سب کی ہے اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے غلط برتی کریں گے اس عوام کے ممبر ہو کر وزیر ہو کر ہم نے نظام کو تباہ کر دیا لوگوں کے اعتماد اٹھ جاتا ہے آج عوام کے اعتماد حکومت کے نظام پر اٹھیا ہے آپ کو اس کو درست کرنا ہے لیکن درست باتوں سے نہیں ہوگا الٹے سیدھے قوانین بنانے سے نہیں ہوگا عمل سے ہوگا یہ بات جو بھی کلائیوان میں آئے ان کو آپ ضرور ہماری طرح سے پیغام دے کے جناب یہ باتیں ہیں آپ سمت درست کریں معاملے کو آگے چلائیں پھر ملکی درست کی ہوگی